مسلم لیگ نون نے گجنوالا ڈیویزن کے ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کر دیا دانیال عزیز اور ان کی فیملی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گئے اس پر بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ دانیال عزیز سے جی دانیال بتائیے گا کہ آپ کو ٹکٹ کا جو ہے وہ ٹکٹ مل گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی مہنگائی کے خلاف بات کرنی شروع کی تھی اور اس سلسلے میں میں نے کچھ نشاندہی کی تھی کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف اپنی جماعت کو بہتر کارکردی کی طرف مائل کرنا چاہیے اور اس مہنگائی خالفت میں جو مجھے سزا دی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی کی مخالفت کرنی میں چھوڑ دوں گا جی بالکل لڑوں گا آگاد وہ تو ظاہری بات ہے وہ تو خلاف تو آگئے سامنے اس کو تو ٹکٹ دے دی جی یہ ایسن اقبال صاحب کی ضد ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو ایم پی اے بنانا تھا تو یہ ان کی اپنی حیثیت نہیں تھی تو پھر انہوں نے اپنے ذاتی کاغذ جمع کروا دیے پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے اور پھر یہ بھی تمکی دی کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اور میں این اے چھتر تھے الیکشن نہیں لڑوں گا پھر اگر مجھے نہیں ٹکٹ ملتی تو اس حسن کی صورتحال میں جو مہنگائی کی آواز اٹھنے کے لیے جو ہے سزا دی گئی ہے لیکن اس کے نتیجے میں ایک شخص کی ضد جو ہے وہ پرویل کر گئی ہے تمام تر کتبانیوں پہ تمام تر محنت پہ تمام تر چیزوں پہ میں نے کہا ہے کہ جی میری دوسی کا مشن ہے کہ میں مہنگائی کے خلاف جہاد کروں اور اس وقت جو بھی صورتحال ہوگی وہ دیکھیں گے کہ مہنگائی کے خلاف کیا بہتر صورتحال ہے تو اس میں میں شامل ہوں گا پیش پیش ہوں گا